اسلام علیکم دوستو آج کس وڈیو میں آپ کو خوشہ امتیت کہتے ہیں انیس سو نوے کی دہائی میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی اداکارہ عرم احتر کے بیٹے کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا سولہ سال کی عمر میں شادی کرنے والی اداکارہ کا شوہر پہلی دفعہ منظر عام پر آ گیا عرم احتر کا شوہر اصل زندگی میں کیا کرتا ہے اور کون ہے شوپیز انڈسٹری میں اروچ حاصل کرنے کے بعد آخر انہوں نے شوپیز انڈسٹری کو ہیر آباد کیوں کہہ دیا اداکارہ عرم احتر کے بیٹے کی شوپیز انڈسٹری میں دماغے دار انٹری مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو اداکارہ عرم احتر کسی بھی تعرف کی محتاج نہیں جنہوں نے تیس سال تک شوپیز انڈسٹری میں کام کر کے اپنا نام بنایا اور آج بھی لوگ ان کو ان کے بہترین ڈراموں کی وجہ سے بہت پسند کرتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں مگر عرم احتر پچھلے چاند سالوں سے شوپیز انڈسٹری سے کنارہ کشی احتیار کر چکی ہے مگر انہوں نے اپنی ذاتی زنگی کے حوالے سے کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا مگر حال ہی میں انہوں نے نیدہ یاسر کے مورننگ شو میں شرکت کی اور اپنی نیچی زنگی کے تمام رازوں سے پردہ اٹھایا دوستو اداکارہ ایرم محتر انیس سو اسی کی دہائی میں لاہور میں پیدا ہوئیں اور بچپن میں ہی اداکاری کے شوک نے انہیں ڈراموں میں کام کرنے پر مجبور کیا اور اسی وجہ سے ہی انہوں نے بچپن میں ہی اداکاری شروع کر لی اور پیٹی وی ہوم سے اپنی کیریر کا آگاز کیا اداکاری کے ساتھ ساتھ ایرم محتر نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا اور لاہور گلبر کالیج سے اپنی بیئے کی تعلیم حاصل کی مگر اسی دوران ان کے والدین نے ان کی شادی کر دی اور شادی کے وقت ان کی عمر محس سولہ سال تھی مگر اتنی کم عمر میں شادی اداکاری اور تعلیم حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا مگر ایرم اہتر نے اداکاری میں کامیابیاں سمیٹھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ازواجی زندگی کو بھی بھرپور طریقے سے انجائے کیا اور ایک بہترین بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین اداکارہ بھی ثابت ہوئیں لیکن اگر بات کی جائے ان کی شادی کی تو ان کی شادی ان کے کزن کے ساتھ ہوئی ہے جو پیشے کے اتبار سے ایک بزنس مین ہے مگر ایرم اہتر کے ساتھ کبھی بھی وہ کسی انٹرویو میں نظر نہیں آئے لیکن اگر بات کی جائے ایرم اہتر کے بچوں کی تو یہ دو بیٹوں کی ماں ہیں مگر اپنی خوبصورتی اور بہترین برسنیلٹی کی وجہ سے یہ آج بھی کمواری ہی نظر آتی ہیں مگر حقیقی زندگی میں ان کے دو جوان بیٹے ہیں ان کا بڑا بیٹا ولی ہے جو اے لیول کی تعلیم حاصل کر چکا ہے اور اب وہ فلم میکنگ کے لیے یونیورسٹری سے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور بہت جل وہ شو بیز انڈسٹری میں دماکے دار انٹری کرنے والا ہے جس کا اظہار ایرم اہتر نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا ان کا کہنا تھا کہ اگر اداکار نمان اجاز اپنے بیٹے کو شو بیز انڈسٹری میں مطارف کروا سکتے ہیں تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو شو بیز انڈسٹری میں انٹرویوز کرواؤں جبکہ ایرم اہتر کا بیٹا ولی کئی کمرشلز میں بھی کام کر چکا ہے لیکن دوسری جانب اگر بات کی جا ایرم اہتر کی تو ایرم اہتر بھی پچھلے کئی سالوں سے شو بیز انڈسٹری سے گائب ہے جس کی وجہ انہوں نے پہلی مرتبہ بتا دی ہے اداکارہ ایرم اہتر کا کہنا ہے کہ چونکہ ان کا تعلق لاہور سے ہے اور اداکاری کے لیے انہیں کراچی جانا پڑتا تھا تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا اور اسی وجہ سے یہ اب چاند ہی پروجیکٹس میں نظر آتی ہیں اور شو بیز انڈسٹری سے کنارہ کشی احتیار کر چکی ہیں اور اب انہوں نے ڈراما رائٹر کا کام شروع کر لیا ہے اور بہت جلد ان کے لکھے ہوئے ڈرامے بھی منظر عام پر آئیں گے لیکن اگر بات کی جائے ان کے بہترین ڈراموں کی تو ان کے بہترین ڈراموں میں ادورہ بندن، امید، ملنگی، کاغذ کے پھول، یاد پیا کی آئے اور دل موم کا دیا شامل ہے ان کی کیمسٹری کو اداکار کاشی محمود کے ساتھ بہت پسند کیا جاتا رہا جبکہ اداکار نمانے جاس، سوہیل سمیر، سمیحان، فیضہ علی، سبا کمر اور جیا ملک ان کے بہترین ساتھی اداکار رہ چکے ہیں حواتین و حضرت آپ کو اداکارہ عیرم اہتر کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تک تک اللہ حافظ